فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے ہماری سنت باقی ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے فجر کی جماعت میں شریک ہونا چاہیے یہ سنت پڑھنا چاہیے تو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اتنی دیر پہلے پہنچا ہے کہ اپنی سنت پڑھ کر وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے جماعت میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخری اتیاد اس کو مل سکتی ہے تو یہ جماعت میں شامل ہونا ہے تو اگر اتنی دیر ہے جس میں وہ اپنی دو رکعت سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہے تو اس کو پہلے سنت پڑھنا چاہیے اور پھر جماعت میں شامل ہونا چاہیے لیکن اگر اتنی دیر نہیں ہے مثال کے طور پر دوسری رکعت ہے یہ دوسری رکعت کا رکوع ہے تو ظاہر ہے کہ اب دو رکعت پڑھنا بہت مشکل ہے تو پھر اب سنت کو چھوڑ دے اب جماعت میں شامل ہو جائے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو آدمی جماعت میں شامل ہو جائے اور سلام پھیرتے ہی پھر کھڑے ہو کر اپنی سنت پوری کر لیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نظرین فجر کی نماز کا سلام اور اثر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے سنت نہیں پڑھ سکتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پڑھو اگر پڑھ سکتے ہو تو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر وہ چھوٹ جائیں اور فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے حضیٰ پاک میں معایشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ پر سے گھوڑے بھی روند کر چلے جائیں تب بھی میں فجر کی سنت نہ چھوڑ مطلب اس کی اہمیت اور احتمام کو بتایا